اسلام علیکم دوست آج ہمارے پاس ایک سترہنچ کا ٹی وی ہے جی اس کی باڈی ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی آج باڈی فٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کا پیک اس کے علیدہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اس کا باقی اسہ علیدہ ہے ٹھیک ہے میرے نام عمد الطاف اور میرے چینل کا نام ہے الطاف الیکٹرونکس سبسکرائب کریں اور ساتھ پہلے بیل آئیکن کروارے ہیں اگر ویڈیو چھلے گئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جی اگر نہ چھلے گئے تو ڈسک لائک کیجئے گا جب بھی آپ اس کی باڈی کسی بھی ٹی وی کے لگانے لگیں اس کو پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو مکمل طور پر پہلے آپ نے چلا لینا تب اس نے اس میں آپ نے باڈی کو فٹنگ کرنا شروع کرنا ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی فالٹ ہوگا اگر ٹیوب خراب ہو سکتی ہے کوئی اور فالٹ ہوگا آپ کی ساری باڈی کی میند ضائع جائے گی تو اس سے پہلے آپ جب اس کو مکمل طور پر چلا لیں گے اس کے بعد فٹنگ کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب میں اس کو سب سے پہلے اس کو چلا کر چیک کرتا ہوں اس کے بعد اس کی باڈی میں فٹنگ کرتا ہوں یہ ٹی وی اب ہمارا چال ٹھوکا ہے جی ٹھیک ہے جی اس میں کوئی کیٹ میں فالٹ ہوگیرہ نہیں آیا بےلکل مکمل طور پر چیز چلا ہے اب میں اس کی باڈی کی فٹنگ آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیسے کرنے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اس کے ٹوٹل گریپ اتار دینے ہیں ٹھیک ہے جی گریپ اتارنے کے بعد اس کے کیٹ علیدہ کر دینی ہے ٹیوب سے اور ٹیوب کو علیدہ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کے جو ویرنگ ہے وہ آپ دوبارہ آسانی سے کار سکیں گے اتر اتر کرنے سے جو اس کے ٹانکیں ٹوٹیں گے وہ آپ کو پریشان کریں گے وہ نہیں دے گا ٹھیک ہے یہ آپ جیسے ہم آپ علیدہ کرنے لگا ہوں اور جب بھی آپ ایک اور بات کا خاص خیال کرنا وہ یہ کہ جب بھی یہ کیپ اتارنے لگے ہیں اس کو پہلے جی سٹارج کر لیں ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو اس کے والٹیج کا چٹکہ نہ لگ جائے کیونکہ یہ جب ہم نے یہ پہلے چلا کر چیک کیا ہے اس لئے اس ٹیوب کو اس آئی سٹیر سے اتارنے سے پہلے اس کو ڈسچارج ضرور کر لینا ہے یہ کیپ اتارنے سے کیونکہ کیپ اتارنے کے بعد بھی اس میں والٹیج ہوتے ہیں اس کو ڈسچارج کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ میں نے اس کے مکمل اتاریں علیدہ کر دی ہیں اور کٹ کو علیدہ کر دیا اب آپ نے یہ کرنا ہے اس کے سب ہی پارٹس علیدہ کر دینا یہ سپیکر اتار لینا یہ اس کا پینل اتار لینا یہ اس کا پاور آنا فٹیج اور ٹیوب کو علیدہ کر لینا اس کے بعد میں آپ کو اس کی فٹنگ بتاتا ہوں وہ کیسے کرنی ہے دوسری باڈی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فرانٹ کا علیدہ کر دے ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور ٹیوب بغیرہ علیدہ کر لیے اب ہم اس کو نئی باڈی میں فٹنگ کریں گے اس کی اب میں دوستوں آپ کو یہ والی باڈی اس میں فٹنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ کیسے فٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سترہنچ کی باڈی ہے اب ہم نے یہ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اس میں یہ آپ نے ہلکا سا اس کو تیز دار کا بلیڈ وغیرہ لگا لینا اس سے یہ آپ کی جو ٹیوب ہے وہ ٹوٹل پریس ہو کر آئے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہ پینل لگا لینا اس کا ٹچ کا ٹھیک ہے جی اور ساتھ یہ سو لگا لینا جو اس کا پاور آنا حوالا ہے ٹھیک ہے سپیکر لگا لینا یہ چیزیں لگا کر اس کے بعد ٹیوب آپ نے رکھنے پہلے یہ لگا لے ٹیوب آپ کی طرح رکھنے کے پریشانی بنتی ہے وزنی ہو جاتا نیسی یہ آپ پہلے آپ نے یہ سب چیزیں اس میں فٹنگ کر دینی ہے اس کے بعد یہ آپ نے ٹیوب لگانی ہے آپ میں اس میں یہ الکا سب پہلے بلیڈ لگانے لگا ہوں تاکہ یہ برابر ہو جائے سب اس سطح سے یہ آپ نے اس کا یہ سب ہی سمان فٹنگ کرتے ہیں یہ سپیکر لگا دیا ٹھیک ہے یہ پینل لگا دیا اور یہ سپیکر اور یہ اس کا پاور آلکہ یہ پاور اس کا نہیں تھا لیکن میں مکمل طور پر کر رہا تھا یہ بٹن بھی پریس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ پاور بھی کام کر رہا ہے اب میں اس میں یہ ٹیوب فٹنگ کرنے لگا ہوں دوستو آپ نے ٹیوب فٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے یہ ایک اور کام کر لینا وہ یہ کرنا کہ گلہ کپڑا لے کر یہ اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ٹھیک ہے اس کا یہ فیدہ آپ کو بہت اچھی فرنٹ سکرین ملے گی ٹھیک ہے یہ جو کنی ہے نا پہلے والی اس میں جو مٹی گٹا وہ دور ہو جائے گا اور صاف ستر سکرین مل جائے گی یہ آپ دیکھیں مکمل طور پر صاف ہو چکا ہے ٹھیک ہے جب یہ کناری آئے گی وہ آپ بالکل صاف نظر آئے گی پہلے وہ جو نکر کے گٹا تھا وہ ختم ہو چکا آپ نے مل کچال سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فرنٹ میں فٹنگ کر دیا ٹیو کو یہ اس کے نکرین بلکل صاف نظر آ رہی ہیں ٹوٹل ان کے صاف ہونے کی وجہ سے ہمارے ٹیزی کی جو فرنٹ وہ شائننگ میں آ جائے گا اب اس کو میں مکمل بیک پیس کی فٹنگ کا نور اور کٹ کے مکمل کنیکشن کرتا ہوں جو پہلے گیرے پتاریں وہ میں دوبارہ لگانے لگوں ٹھیک ہے یہ اس کا یوک کا جیک ورٹیکل اور اریزنٹرل کے طرح کا ٹھیک ہے یہ اس کا گرانڈ کے وائر کا جیک یہ اب لگ چکے ہیں یہ اس کا مین پاور کا جب یہ وائل یہ اس کی اسٹرٹ والی لپ اب اس کے سبی کنیکشن ہو چکے ہیں سوائے گریپ اور فرانڈ پینل کے میں نے اس کے سبی گریپ لگا دی ہیں اس کے بعد یہ اس کی تصویر بھی آ رہی ہے اور آڈیو بھی آ رہی ہے اب اس کو میں یہ فرانڈ کی نیچے والی جو پلیٹ ہے وہ لگا دیتا ہوں اور بیک لگا کر اس کے بعد میں آپ کو فرانڈ سے چیک کر آتا ہوں آپ نے یہ فرانڈ کی نیچے والی یہ پلیٹ لگا دیتا ہوں یہ فٹنگ ہو چکی ہے یہاں سے دو اس کے پیچ لگا دیں اس جگہ پر اور اس فراخ میں اور اس فراخ میں اس کے پیچ لگانے پر یہ دوبارہ اترے گی نہیں فیکس ہو جائے گی وہ آپ میں لگانے لگوں اگر آپ کی کیٹ کی فٹنگ ہو جائے تو بہتر اگر نہ ہوئے تو آپ نے یہ والی سا اس کا توڑ دینا یہ والی سا توڑ دینا اس کے توڑنے سے ہی کر نیچے سلی جائے گی آپ کو فٹنگ بلکل آسان ہو جائے گی کیونکہ کہیں کی کیٹ تو فٹنگ ہو جاتی ہے یہ آگے والی سا کا پرابلم ہوتا ہے کہیں کا زیادہ ہوتا ہے کہیں کا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی فٹنگ ہو جائے تو بہتر برنا یہ اس کا توڑ دینا اور اس کے بعد فٹنگ آپ بلکل آسان ہو جائے گی اس کی ٹپر فٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے یہ اس کا پینے کو جو اڈیسمنٹ ہو یہ والی حصہ نا اس کو یہ آپ نے بیک میں اڈیسٹ کرنے کے یہ اسے اسے توڑ دینا ہے یہ سراغ ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ایسا پینل ہے ایسے ہم نے اس کو توڑنا ہے کہیں کہ یہ پینل ایسے ہوتا ہے اس لیے اس کے یہ انہوں نے سب ہی سراغ منا جائے گئے جو میں چاہیے وہ ہم اس کو اپن کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو یہ سب سے پہلے کیٹ کو فٹنگ کر دی ہے ٹھیک ہے جی پیٹ کے فٹنگ کرنے کے بعد اس میں یہ پیچ لگا دیا ہے اب اس کو بیک کو پرانڈ کے ساتھ فٹنگ کر دوں گا یہ اب ہمارا ٹی ویم کامل طور پر فٹنگ ہو چکا ہے جو ٹھیک ہے ہر طرح سے اب ہم اس کو یہ پاور دینے لگے ہیں یہ اس کا بٹن بھی اب بار کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اب روشن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہمارا ٹی ویم کامل طور پر فٹنگ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے